بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کر رہے تھے رات کا وقت تھا اور علاقہ سہرائی آپ کے ساتھ کافی بڑی تعداد میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم بھی تھے ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ خیال آیا اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا لوگو پانی تلاش کرو ورنہ صبح پیاسے اٹھو گے یہ رشاد مبارک سن کر تمام صحابہ اکرام چونک اٹھے پانی کی تلاش میں دور دور تک پھیل گئے لیکن ان میں سے ایک ایسے تھے جو پانی کی تلاش میں نہیں گئے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہا چھوڑنا گوارہ نہ کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے ساتھ ساتھ رہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ پر اونگ رہے تھے جب آپ نیند کی حالت میں کسی طرف جھکتے تو یہ فوراں آگے بڑھتے اور ٹیک لگا دے تھے اس دوران ایک مرتبہ اونگ زیادہ گہری ہو گئی اور خطرہ پیدا ہوا کہ کہیں آپ گر نہ پڑیں تو انہوں نے آگے بڑھ کر پوری طاقت سے سہارا دیا ایسے میں اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہو گئے اور فرمایا کون انہوں نے اپنا نام بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کب سے میرے ساتھ ہو انہوں نے بتایا غروبِ آفتاب سے ساتھ ہوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن کر خوش ہوئے اور انہیں دعا دی اللہ تمہاری حفاظت کرے جس طرح تم نے میری حفاظت کی یہ صحابی حضرت حارث بن ربی انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے لیکن انہیں اس نام سے بہت کم لوگ جانتے ہوں گے یہ اپنی کنیت کے نام سے مشہور تھے یعنی ابو قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہ سوار کے لقب سے بھی مشہور ہوئے کیونکہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بہترین شہ سوار قرار دیا تھا یہ خطاب ملنے کا واقعہ یہ ہے کہ چھے ہجری میں عبد الرحمان فزاری نے چالیس سواروں کے ساتھ مدینہ منورہ سے چند میل دور غابہ کی چراغہ پر چھاپا مارا وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اونٹ چرا کرتے تھے چراغہ میں جو صاحب آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اونٹوں کو چراتے تھے ان کو شہید کر کے ان اونٹوں کو ہانک کر لے چلا اتفاق سے حضرت سلمہ بن اکوہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ایک غلام حضرت رباہ رضی اللہ تعالی عنہ اس طرف آنک لے حضرت سلمہ بن اکوہ رضی اللہ تعالی عنہ غزب کے تیز رفتار اور ماہر تیر انداز تھے اگرچہ کم عمر تھے انہوں نے ان ڈاکوں کا تاقب شروع کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام کو مدینہ کی طرف بھیج دیا خود ڈاکوں پر تیروں کی بارش شروع کر دی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلام حضرت رباہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اطلاع پا کر چند صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا کہ ان ڈاکوں کا پیچھا کریں چنانچہ حضرت ابو قدادہ مقداد بن اسود کندی اور اخرم ازدی رضی اللہ عنہ گھوڑوں پر سوار ہو کر بجلی کیسی تیزی سے روانہ ہوئے ادھر سلمہ بن اکوہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں الجھایا ہوا تھا اور اپنے جان کو خطرے میں ڈال چکے تھے کہ یہ حضرات پہنچ گئے اخرم ازدی رضی اللہ تعالی عنہ تو اس مقابلے میں شہید ہو گئے حضرت ابو قدادہ اور مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ نے ڈاکوں کا مردانہ وار مقابلہ شروع کر دیا ان کی آمد سے سلمہ بن اکوہ رضی اللہ عنہ خطرے سے نکل آئے تینوں نے ڈاکوں کو ٹھکانے لگانا شروع کیا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھیجے ہوئے کچھ اور صحابہ کرام موقع پر پہنچ گئے لٹیرے سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے ان حضرات نے تاقب کیا بہت سے ڈاکوں کو ہلاک کرنے کے بعد اونٹوں کو واپس لے آئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام واقعہ سن کر ان جانبازوں کی تعریف فرمائی حضرت ابو قدادہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا آج کے دن ابو قدادہ بہترین سبار تھے آٹھ حجری میں فتح مکہ کے بعد غزوہ ہنین پیش آیا اس کے شروع شروع میں صحابہ کرام کو پسپائی ہوئی دشمن کی تیر اندازی سے ان کی صفحیں بکھر گئیں اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جو جاندسار صحابہ موجود رہے ان میں حضرت ابو قدادہ رضی اللہ عنہ بھی تھے ان لمحات میں ایک مشرق نے پیچھے سے ایک صحابی پر حملہ کیا تو یہ فوراں آگے پڑھے اور تلوار سے اس کا بازو اڑا دیا لیکن وہ بہت شہزور تھا دوسرے بازو سے اس نے حضرت ابو قدادہ کو دبوچ لیا اور اس قدر زور سے دبایا کہ وہ بے بس ہو گئے لیکن بہت باہمت تھے اسی حالت میں اپنا خنجر نکال کر اس کے پیٹ میں گھوپ دیا اس طرح وہ جہنم رسید ہوا ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو قرض دیا مقررہ مدد گزرنے پر آپ قرض لینے کیلئے گئے تو وہ صاحب چھپ گئے کئی بار ایسا ہوا ایک دفعہ گئے تو وہ صاحب گھر پر موجود تھے انہوں نے آواز دی انہوں نے جواب نہ دیا اتنے میں ان صاحب کا کمسن بچہ باہر آ گیا آپ نے اس سے پوچھا بچے نے بتایا اندر ہیں کھانا کھا رہے ہیں تب آپ بلند آواز سے بولے مجھے معلوم ہو گیا ہے تم اندر ہو اور کھانا کھا رہے ہو اب باہر نکل آو چھپنے کا کوئی فائدہ نہیں وہ صاحب باہر نکل آئے آپ نے پوچھا میں بار بار آتا ہوں اور تم ملتے نہیں آخر کیوں ان صاحب نے کہا اپنی مسئیبتوں کا دوسروں کے سامنے ذکر کرنا اچھا نہیں لگتا سچ یہ ہے کہ میں اپنی مسئیبت دوسروں سے چھپاتا ہوں سخت تنگ دست ہوں بال بچوں کی پرورش بھی مشکل سے ہو رہی ہے میرے پاس کچھ ہوتا تو آپ کا قرض ادا کر چکا ہوتا حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کیا واقعی آپ کا حال یہی ہے انہوں نے جواب دیا ہاں اللہ کی قسم میرا یہی حال ہے یہ سن کر ان کی آنکھوں میں آنسو آگئے بولے میں تم سے کچھ نہیں لوں گا میں نے تمہارا قرض معاف کیا ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ لائے گیا آپ نے پوچھا مرنے والے پر کچھ قرض تو نہیں لوگوں نے بتایا کہ دو دینار اس پر قرض ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اس نے کچھ چھوڑا ہے لوگوں نے انکار میں جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگ نماز جنازہ پڑھو میں قرض دار کی نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتا یہ سن کر حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آگے بڑھ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرنے والے کا قرض میں اپنے پاس سے ادا کروں تو آپ نماز پڑھا دیں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں اس صورت میں پڑھاؤں گا انہوں نے اسی وقت قرض ادا کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھا دی آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں ایک مرتبہ اپنے شاد شدہ بیٹے کے ہاں گئے نماز کا وقت آیا تو بہو نے وضو کے لئے پانی رکھا اتنے میں ایک بلی آئی اور وضو کے پانی میں موہ ڈال کر پانی پینے لگی کوئی اور ہوتا تو بلی کو بھگا دیتا لیکن حضرت ابو قطادر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پانی کے برطن کو اور جھکا دیا تاکہ وہ آسانی سے اپنی پیاس بجھا سکے نظر اٹھائی تو دیکھا بہو یہ منظر حیران ہو کر دیکھ رہی ہیں فرمایا بیٹی اس میں حیرت کی کیا بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے بلی نجس جانور نہیں ہے یہ تو گھروں میں آنے جانے والی ہے آپ کو شکار کا بہت شوق تھا ایک مرتبہ مکہ معظمہ کے سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے وہ کچھ ساتھیوں کو لے کر نکل گئے اور قریب کی ایک پہاڑی پر چڑ گئے وہاں ایک گور خر نظر آیا ان کے ساتھی احرام کی حالت میں تھے وہ شکار کر نہیں سکتے تھے اس لئے نیزہ لے کر اکیلے ہی گور خر کے پیچھے بھاگے اور اسے شکار کر لیا کسی ساتھی نے اس کے اٹھانے میں بھی مدد نہ کی خود ہی اٹھا کر لائے اس کا گوشت پکایا کچھ لوگوں نے اس کو کھانے سے پرہیز کیا اس پر حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ بات بتائی آپ نے فرمایا اس کا کھانا جائز ہے ضرور کھاؤ اللہ نے تمہارے لئے بھیجا ہے اور اگر ہو سکے تو میرے لئے بھی لاؤ حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر بہت خوش ہوئے اور گوشت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا آپ فرمایا کرتے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے جو شخص لوگوں کو پانی پلا رہا ہو اسے چاہیے کہ وہ خود سب سے آخر میں پیئے کوئی شخص دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کرے اور پانی کے برطن میں پھونک نہ مارے اللہ تعالیٰ کی ان پر بے شمار رحمتیں ناصل ہوں